السلام علیکم آدھا آپ کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں فرس کلاس سے بڑھی آیا آگئے ہیں ہم آجائے ویڈیو پر جلدی جلدی جو پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے ٹاپ پر ای ڈبل ای لول کا سائن ہے ایسا کرنے سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا آغاز کر لیتے ہیں مہائی گفتگو کا نجم زیڈی صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ایشیا کب کھلنے بھارت نہیں آرہا تو میں بھی جو ہے وہ اپنی ٹیم امنی بیش سکیں گے اب یہ بھی کلیرنس نہیں ملے گی بھارت آئی سی سی کے ورلڈ کپ میں اور اس کے بعد پھر ایک دم سے آپ دیکھیں گے نئی کھجڑی بننا شروع ہو گئی کہ یار وہ آسٹیلیا میں بائی لیٹرل کرا لیتے ہیں ٹیس سیریز کروا لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ تھریڈ دے رہے ہیں بی سی سی آئی کو کہ کرکٹ کھل نہیں ہے تو بھائی آپ برابری کی بن یہاں پر کھلو ایک طرف آپ جو ہے پھر رجوع کر رہے ہیں رجوع کر رہا آپ نے چلے آپ نے کرا سامنے سے کیا جواب آیا ایشیا کب کو لے کے کوئی جواب نہیں آیا کسی اور بات کو لے کے کوئی جواب نہیں آیا جواب کیا آتا ہے کہ بی سی سی آئی نے سیدھا منع کر دیا سیدھا اب میں اسے کیا بول ہوں کہ اب وہ ہلی پنچلائی نے لگا لے ہم بلا وجہ بدنا میں باقی کراچی سے خیبر تک خیبر سے اسلام آباد تک اسلام آباد سے لوگر تک ہر آدمی کی پنچلائی نے پڑا کرو کہ یہی لگی بھی ہوتی ہے اور بی سی سی آئی کا قرارہ جواب یہ لگا دوں میں یہ لائن لگا کے کریں پروگرام آپ کو ضرورت کیا ہے آپ کو معلوم ہے وہ پائل لیٹرل سیریز آپ سے نہیں کھیلنا چاہتے کھالی آپ نے مو کی انہوں نے فوراں ریجیٹ کر دیا ریجیٹ تو اچھا ورڈ ہوتا ہے آپ ایسی سہولیات پر بات کر کیوں نہیں ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے ہم اپنے ملک میں نہیں کھیلیں تو کئی اور بھی نہیں کھیلیں غیر ہے ہمیں اور دوسری طرف آپ اپنی ہی بات کی جو ہے وہ ڈینائر ایسے دے رہے ہیں کہ یار آپ ہم سے جو ہے وہ پلیس ٹیس سیریز کھیل لو نا پلیس آسٹریلیا میں کھیل لو وہ لوگ کرا دیں گے کیا ضرورت ہے کیا ایسی جلدی کونسی ایسی بیچین یہ بھائی اب آیا اس طرف آپ جو اصل بات ہیں پاکستان نے کھیل نہیں ہے آسٹریلیا سیریز بات سے پس نے کہی تو اس بات کو بار بار بتایا رہا ہے اور یہ تو نجم عزید سٹی نے یہ بات کر رہی ہے نا پہلے تو یہ چیک کیا کریں کہ بات اصل میں ہے کیا یا یہ بات نجم عزید سٹی کے اپنے دماغی اختراعہ ان کی کیونکہ زہن میں تھی یا ان کو خواب آیا تھا یا پھر جب وہ گرمیوں میں ہمیشہ لندن جاتے ہیں تھنڈی جگہ پہ گرمیاں سے برداشتی ہوتے تو تھنڈی جگہ پہ جاتے ہیں ہم اکثر گرمیوں میں لندن جاتے ہیں تھنڈی جگہ پہ جب گئے تو ان کو آسٹریلیا سے فون آ گیا سیڈنی ہنرلڈ والے کا ابھی آسٹریلیا اخبار ہے اس کے سوال ہے اس نے گل بھی اس کو خواب آیا تھا کہ بھائی ابھی ہم نے لگایا یورو ایسیا کب اب یہ دیکھو کہ وہ جو تم لوگ ہمیں کہتے ہو نا اصل میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے جو سمجھتا جاتا ہے وہ سمجھ سیکھتا جاتا ہے وہ دو چار ایک آدمی کے بھیل وہ ایجنڈا چلواتے ہیں ابھی ہم نے کیا یورو ایسیا کب بھائی وہ انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہم تو لندن میں بھی کرا سکتے نیوٹرل ویلیو وہ رائے کا اظہار کر رہے تھے تو لوگوں نے نیا اس کو یار انگلینڈ کو بھی شامل کرلو نا یورو ایسیا کب ہو جائے لوٹ ووٹس میں میچز ہو جائے اب پرچہ کو آسان کریں پرچہ کو آسان کریں پرچہ کو مشکل نہیں کریں اب پرچہ آسان کیسے ہوا ان سے سوال ہوگی اور انہوں نے بولا کہ بھائی دیکھیں بلکل ڈیس سیریز اگر آسٹیلیا میں ہو جائے انڈیا پاکستان کی تو اس سے بہتر کیا ہوگا ٹھیک ہے انہوں نے ہی کہا نا ہی نیجا مجھے سیٹے کا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں بھی کرا سکتے ہیں ہم کئی اور بھی کرا سکتے ہیں ہم کئی اور بھی کرا سوال ہوا تھا انڈیا پاکستان سیریز کے اوپر اور وہ اگر آسٹیلیا میں کرایا جائے تو انہوں نے نیوٹرل پہنیوں پر ہو سکتی ہے ایسی کوئی کچھ مشکلات نہیں ہیں اگر ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس قدر اتنی بیچائنی کیا ہے آپ کو کہ روز آپ ایک نیا ہائیبریڈ موڈل لے کے اترے آتا ہے یہ خوب چلا ہائیبریڈ 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 اتنی جلدی کوئی کسی موڈل کی گاڑی نہیں آرہی اتنی جلدی ہائیبریڈ موڈل آ رہا ہے تو نجماندی سیٹی کو بھی تھوڑا یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے مشورے پہمل کرنا چاہیے وہ میں ہیں ان کے مشورے آپ آخری آدمی ہوں گے جن سے وہ مشورے لے گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جتنا آپ میڈیا میں آئیں گے میڈیا اللہ 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 مچائرہ آپ کی کسی بھی بات کے اوپر آپ کہیں گے کچھ دیکھیں میں نے بالکل جو صحیح بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سنڈی ہیرن کو انٹریجو انہوں نے دیتے ہوئے یہ بات کری ہے اور اس سوال کے اگیس میں کری ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کل رات میں سورہ اگلینڈ کے اندر لندن میں مجھے سپورٹ تھا تو مجھے خوف آیا خوف میں میں نے دیکھا کہ پاکستان دو آدھار سات سے انڈیا سے ٹی سیریز نہیں کھیلا اور جو ہے اب ٹی سیریز ہوگی چاہیے تو یار ایسا نہیں ہے بھائی نجا مزید سیٹی اب شہور والا انسان ہے ڈائلاؤنس کا شہنشہ کہلایا جاتا ہے وہ رمیز راجہ کی طرح نہیں ہے کہ انسٹیبل باتیں کر رہے ہیں وہ اسٹیبل باتیں کر رہے ہیں رمیز بھائی نے تو کہہ دیا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئیے پاگل ہوگا یہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں سوال کی اگیس میں اچھا میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بات آنا ہے جب عزید سیٹی نہیں بولی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے میں اس کو دوبارہ رمائنڈ کر رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی تمام ڈی میں آج دیگر سپورٹس کی اس ساری ڈی میں آ رہے ہوں جا رہے ہوں ڈی کی قیادت میں آیا تھا دو آزار بار تیرہ چودہ میں پاکستان انڈیا گیا ڈی آئی اور ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل لیں گی اس کے پاس پھر ورلڈ کپ میں گیا دو آزار سولہ میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اس کے پاس سے مٹے بن رہے ہیں مطلب نہ انڈیا جا رہا ہے نہ انڈیا آ رہا ہے یہاں پر پاکستان چلا جاتا ہے کہیں نہ نہیں چاہے ابھی میں آپ کو بتا دوں چلیں دیگر سپورٹس کی انہوں نے میں بات کر رہی تھی پاکستان نے اگلے مہینے جانا ہے کہاں جانا ہے پتہ آپ کو کہاں جانا ہے کہاں فوٹبال کا کھیلنے کے لیے ساؤڈریشن فوٹبال کھیلنے کے لیے انیل چوبے صاحب ہیں انہوں نے بی جی پی کے ہیں وہ ان کو میں بڑا اکل رکھا ہوا تو پتا چلا کہ پاکستان نے آنا ہے وہاں پر کھیلنے کے لیے اچھا یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ جائے کیونکہ فیفا کو بھی آب دینا پڑتا ہے بھائی دوسری ٹی میں پاکستان نے یہ کیسی بات ہے بھائی ہمارے ساتھ تم آسٹریلیا میں کھل لو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ آپ سب ریولیاں مانگ رہے ہیں چندے کی یار میلے ساتھ آسٹریلیا میں ٹی سیریز کھل لو یار اس خبر میں میرے حساب سے تو جان نہیں ہے جان جان تھی نہیں اصل وہ نے کوئی اور جواب چاہیئے تھا انہوں نے بات یہ مالی کہ مجھے ہے کسی طرح کاؤنٹر ملے اب اس پر ماتا مجھی ہے اس بات کو ہے نیجا مجھے سیٹی کو خواب آ رہے ہیں ٹھیک ہے غروض ہوتے ہیں سپورٹھتے ہیں اور اپنا موڈل پیش کر دیتے ہیں نہیں ہے بائی لیٹرل سیریز بٹوین پاکستان ان انڈیا ان آسٹریلیا یہ تو ہیڈ لائن نہیں بنی ہیڈ لائن یہ بن گئی ہے بی سی سی آئی ریجیکس پی سی بی پروپوزر باز ہے کہ اس بات میں دم ہے کہ ایک مہینے سے نائے بات یہ سیٹی صاحب نے ڈونڈون کے یوٹیوبرز کو دیکھے ہیں انٹرویو ڈونڈون کے دیئے اچھا تم بھی چلتے ہو ایک کام کو رو میرا مکہ دلو اچھا وہ بھی رکھنی رہے ہیں رکھنی رہے کیونکہ سیٹی صاحب کو ہمیشہ سے ان کی ڈیالیسیز بڑے سٹرم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے بولنے کے آدھی بہتے بہتے موقع تکہ بولتے ہیں مطلب ایسے نہیں کہ ہوا میں اڑا رہے ہیں آج بھی سوال کے جواب میں اڑایا ہوں تو نہیں یہ والا جہاں یہ والا جہاں جوڑایا ہے نا ان کے پاس سکٹی سیریز کا کپرسو کل آئی پس بہتے ہیں ایسی سی 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 سیریز آج کل وہ رمیز بھائی ہوئے میں آج کل وہ چارہ روزانہ میں جو ہے نا ایک میس پائر کروں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی مطلب جب سوال ہو تو وہ ان کا جواب جو وہ ایسا نہ ہو کے جس سے معاملات خراب ہونے کی طرف جائے اب رہی ایشیا کپ اور آئی سیسی بالی بات تو اس پر وہ ابھی تر ٹٹیم ہے وہ جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار اگر انڈیا نہیں آیا تو ہمیں نہیں جائیں گے بات سچی بات یہ دیکھیں یار دیکھیں ان کا کہنا بلکل ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکومتی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں انڈیا جانا ہے کھلنے کے لیے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یار لوگ ہم پہ بہت کرتے ہیں اس بات کو لے کے کہ آپ ہمیشہ باگی سے لے جاتے ہوں انڈیا کبھی نہیں آتا کھیلنے کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہو رہا تھا ہمارے لیے اس بات کا جواب دینا تو اب آپ کوئی راستہ بناو اب راستہ جب وہ بنانے نکلیں تو پتا چلا کہ ہر راستے پہ راستہ بنانے نکلیں تو لوگوں نے تو راستے کا پتھر بنا دیا جو آرہا ہے سائٹ پہ اٹا کے جا رہا ہے ہم یعنی کھیلیں گے ہم آنے کھیلیں گے ہم تو میں ریوینیو بھی بس ہیتے نہیں دیں گے یہ نہیں سمجھ رہے آپ جس نے کبھی کرکٹ کا ایک اور گھر ہوگی نہیں دیکھا وہ بھی نجمہ دی سیٹی کی باتوں پر جو ہے نا ڈسکیشن کرتا ہے بیٹھا ہو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ سیٹی صاحب نے کھڑا بھی نہیں پکڑا جس نے تو میخال میں روز ایک نئے آدمی کے ساتھ بیٹھنا آپ کا سیٹی صاحب اور یہ بہت ضروری تھا پاکستان کا اسیلیٹ ہوا ہے پاکستان میں چار میچ کروانے پر آپ بزدتے ہیں اس میں میرا کرکٹ کا انیلیسز ہم لوگوں کا جو ہے وہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ ہم نے کیا کہے کہ بھائی چار میچ میں آپ سب کھیلیں گے نیپال سے ٹھیک ہے آپ سب کھیلیں گے نیپال سے صحیح ہے اس کے علاوہ آپ کہیں کچھ بھی نہیں کھلیں گے آپ کو سب نیپال سے کھیلنا ہے اس کے علاوہ آپ کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے میرا کل بھی یہ تھا کہ میرے لئے وہ اہم ترین میں ہڑتال کروں گا اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ ہڑتال کر لوں گا اس دن میں کمرے میں بند کر لوں گا جس میں نہ ٹی بی ہوگا نہ ریڈی ہوگا نہ میرا موائل میرے پاس ہو میں نہیں دیکھ سکتا بابر کو نیپال کو مارتے لیں یہ میرے لئے مشکل ہو جائے گا بھائی نیپال کو مارتے لیں دیکھتا ہے نیپال کو مارتے ہوں تو یہاں پر یہ چیزیں دیکھنے ہوں گے کہ پاکستان کو اگر اپنی زد پر یہ ملے گا کہ دنیا کے بھرگے ٹی میں آیا ہوں مزے کر کے اللے تلالے کر کے نکل لیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور پاکستان نیپال سکھے لے بھائی آپ کم سے کم کس کوئی ایک میچ تگری ٹیم کیا ہوگی پاکستان جس گروپ کے اس میں نیپال ہے انڈیا اور پاکستان میں مدد کی ایک تو ٹھیک ہے نیپال اپنے ٹیم میں ڈازے ہیں دونوں بھائی مل کے نیپال کی بجائیں گے انڈیا اور پاکستان بجائے گا اس پتہ نہیں کہ نیپال فل آف سرپریسز بھی ثابت ہو سکتی ہے ہاں تمہیں یہ بارس پہ جیت گئے تھے اوٹ گئے یہ گلی پچز پہ گھیلنے کے آئے ہیں یہ بارس کے کلائے ہیں چمجھ رہے نا فاؤنسی کراسی اپیا مشکل وکٹس پہ بیٹنگ کرتے ہیں ہاں کوئی فلیٹ وکٹس کے آدھی ہیں تو لوگوں نے اس بات کو رائی کا باہر بنانے کی کوشش کری بی سی سی آئی کو کوئی قرارہ جواب نہیں ہے بی سی سی آئی نے دیکھا اس بات پہ اپنا اس بات پہ لوگوں نے تو پچھ لائے لگانی ہے نا بی سی سی آئی کا پی سی بی کو قرارہ جواب ہم آپ سے نہیں کھیلیں گے بیلٹ میں وہاں آپ سمجھیں نہیں دیکھیں بی سی سی آئی کو لگا کے اس بات کا جواب جانا چاہیے اچھا وہ بھی سورسز سے ابھی تک نہ ان کے سیکریٹری نہ کوئی نہ کسی کا پتہ نہیں ہے اچھا جا جواب آیا اندر بھائی ہمارے پاس آگے آنے والے فیوچر کے اندر ایسا ٹائم نہیں ہے ایسا ٹائم نہیں ہے اگر اگر ٹرکٹ گولیں تو بڑی دل گرفتہ بات ہے یہ میرے خاص طور پر کہ پاکستان انڈیا کیا ٹھیلیں گئی نہیں آپ نے وہاں کوئی اسٹرول لگوایا تھا کیا نوشنالیا میں بھائی میں دیکھنا تو چاہتا ہوں میرا بادا شاہد ہوں ہمارے کا انڈیا میں اس کے بجانے پورے پورے گریئر میں میں نے دیکھا تجزیہ تو اس دن ہم نے کل لیا اب آجا ہوں پاکستان آئی سو پڑ کر دلنے میں انڈیا چاہے گا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بابا نہیں کرکٹ ہے اس میں انڈیا نہیں ہے اس میں کرکٹ کی بقا ہے اگر آپ یہ بتائیے آپ نہیں دیکھنے چاہتے ہیں کہ بابا انڈیا میں سو مارے وہ اپنی کیلئر میں انڈیا میں سو مارے بگر ریٹائر ہونا چاہتا ہے نہیں نہیں وہ تو سو ماننا چاہتا ہوں دیکھیں اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اتنی بولے جائیں گے اس کی مرضی ہیں چیتنی بولے نہیں وہ کہہ رہا کہ میں جتنا کنسسٹنٹ ہوں میں ورلڈ کپ کے ہر میچ میں اسی سو پر رنگ کروں گا نہیں تو وہ کرے گا یا رہا ہر میچ میں اسی سو پر رنگ کروں گا اچھا اب یہ بڑا سین ہے کہ انڈیا میں رنج بنانے کا تو بہترین موقع ہے بابا کے پر آئی سی سی اور بابا کی پہلی پریاریٹی بھی آپ کو پتہ یہ ہی ہوتی ہے اچھا ابھی تک کہیں یہ نہیں آئے کہ میرے رنج بن جائے بعد میں دیکھ رہے گا کہیں سے بھی یہ خبر نہیں آئے کہ آئی سی سی نے پی سی کی کوئی اپروچ کیا ہوں ورلڈ کپ کے لئے یا اے سی سی کل اپنا موقع دے رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کل اپنا موقع جو ہے برسلام تک وہ آپ کو مل لیا گا اے سی سی آج ہی شام کو ملے گا وہ میں آپ کو بتا دوں مجھے دیکھ لی دے گا کل تو خواہ چھپے گی آج شام کو آ جائے گا اور اگر یہ بات واقعی سچ ہے کہ پاکستان اپنا ایک میچ چار میچز میں ایک میچ پاکستان کھیلے گا اگر یہ بات سچ ہوئی کہ نیپال سے تو اس دن میں اپنے آپ پہ ہر بال تاری کر دوں گا پروٹس کروں گا اپنا آپ سے کہ نیپال آراد نہیں نہیں ہرا نہیں دے میں نہیں دیکھنا چاہوں گا میں نہیں دیکھنا چاہوں گا کہ بامر آزم اس طرح سے میسیوز ہوگا نیپال کے اوپر میسیوز کریں گا نہیں مطلب آپ نے میرے حال میں اب تک کائیوز ہوگا نہیں نہیں میں سکتا پولٹ پچھتر سالوں میں پاکستان کی کرکٹ کے تین دفعہ زمبابے سے کوئی کپتان نہیں آرہا جو بابا دار گیا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا کہ بابا اپنی سمایتوں کو زمبابے بھی ضائع کرے عمران بٹ ملیا ہے نا عمران بٹ شاہین پہ دو عمران بٹ شاہین پہ دو عمران بٹ شاہین پہ دو اور کیا تو حال میں یار یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کمپیٹڈ یہ کھیل جو ہوتا ہے بی سی سی آئی ریجائنٹ سیٹیز پروپوزر یہ تو وہ جو ویوز کمانے والی پارٹی ہیں وہ ان کے لئے تو سوٹ کرتا ہے آرے بھائی آر کو براہ دیمان جانا مجھے نہیں پتا یہ یہ میں نے اس میں پڑھی یہ جریدے میں تو اگر ہو سکتا ہے کسی بھائی وائے بھائی یہ ٹیگ لگایا تو یہ سوچے ہم کسی اور کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا پائیں آپ میں سے کسی ناگر کوئی پروگرام کیا ہے ہم بھی یہی لگا رہے ہیں جس کلنے آپ بی سی سی آئی ریجیکٹ کرے گی تھرو میڈیا ریلیس کرے گی ایسے نہیں ہو سکتا یہ تو اتنار ہے وہ چاند پر بیٹھا ہے اور اس سے پوچھا کتنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی باقی باتوں کا جواب آئے یا نہ آئے آپ کے آسٹریلیا میں بائی لیٹرل سیریز کا فورا جواب کیوں آیا میں آپ کو تمیز سے ایک بات سمجھا رہا آسٹریلیا کو جواب آیا ہے آپ سمجھے رہی گا یہ پاکستان کو جواب نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے آپ اپنا ریوینی آسٹریلیا میں کو جایا کریں گے بھائی لیکن ایک اور بات ہے یہ سیدھی آپ نے ٹارگٹ کیا تھا بی سی سی آئی کو اس کا جواب بی سی سی آئی کو آتی پی سی بی اور بی سی سی آئی بی سی سی آئی کا اس ٹانس آ گیا کہ یار ہم نہیں کھلنا چاہتے آپ سے بائی لیٹرل آپ ہماری کوئی کرکٹنگ ٹائز نہیں ہے آپ سے بائی لیٹرل صحیح ہے اسی طرح آپ اگر آئی سی سی ایوٹ میں آ جانے کا تھریٹ دے کے چاہتے ہیں کہ جواب بی سی سی آئی دے اس کو لے کے بی سی سی آئی اب تک خاموش ہے کیوں نہیں آرہ جواب سمجھ دال لوگ ہیں بھائی وہ انہیں معلوم ہے ہمارا میٹر ہی نہیں ہے وہ جو کروائیں گے بھلے آئی سی سی میں ان کی اجارت آ رہی ہے بمبارٹ کے سن کی ہے سب کو پتا ہے اب بیچ میں لوگ کہتے ہیں ٹوٹی آ رہے بھائی جس گھر سے زیادہ آٹا آ رہا ہے وہاں سے کیسے آپ کے لئے روابط ختم ہو گیا میرا ایک سوال ہے یہ جو اتنی فوج آپ نے رکھی ہوئی ہے چیرمن کے نیچے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک آدمی میہزی لوگ ہوتے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کو سیڈیس صاحب تک نہ پہنچنے تھے بیچ میں ہی ختم کرتے جیسے دیسی صاحب میسینڈل کر لے اے جیسے اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یار مطلع ہے کہ اگر میسینڈل ہو رہی ہے تو ہمیں بھی رکھ لوں لاکھ اور پیدن خانے اوپر مطلب اگر یہ فریقی نوری ہے کوئی نہ میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہے نہ کوئی میڈیا سیڈیپارٹمنٹ مطلب کو جواب دینے والا نہیں ہے آپ کو آپ تو روزانہ کہیں گے بابر اٹھا دو نہیں نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پتا چلا کسی نے کس نے کہا ہے بی سی چاہے کہ کون سا آدمی جس نے جواب پتا ہے کسی کو یا بتاؤں میں بتاؤں کیا کیا میں بتاؤں کس نے گولا ہے یہ کیا گول دیا اور یہ پی سی بی کو کو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے آسٹیلیا کے موہ پہ تھپڑھا رہا ہے تیرے کو کیوں دیں گے تو تو خود ہم پہ کمار ہے پاکستان کے ساتھ ہم آگے لیں گے آسٹیلیا میں ہم کئی ہاں پس پہ ڈیسائل کر کے کسی اور وینیو پہ کھل لیں بھائی مہلمنٹ کے پاس ہی کو کرا ہے آسٹیلیا اسکانی میں کہیں ہے نہیں سیدھا سیدھا انہوں نے پسیلیا اسکانی میں نہیں پسیلیا اسکانی میں نہیں آسٹیلیا اسکانی میں کیا پڑھئی ہے بیگانی شادی پہ پبلو دیوالا لوگ آپ سندھی نہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سوال کے اگنش وہ کیٹرنگ کا کام تھوڑی کر رہے کہ وہ ان کیا کھانے سپلائی کریں کہ کسی سوال کے اگنش ہے اس کا سوال یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوٹرل میں وہ گھوٹکی میں بھی مجھے 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 تیرہ ملال چمالی میں تو ہے نا جو ایسا سامنے ملائے دوسرے مجھے مجھے یا ہیدرہ واد کے نیاز اسٹریڈیم میں جہاں ایک ہزارہ واد ٹیسٹ مجھے ہیدرہ واد ہیدرہ واد ہیدرہ واد ہیدرہ واد یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں کرکٹ کے معاملات ہیں وہ جو لوگ دیکھنے والے بہتر سمجھتے ہیں اور صحیح بات کو پروموٹ کریں صحیح بات جوتی اس کو پروموٹ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی موں میں آئے گا وہ لپیٹ دیں گے اور چلے آئے گی چیزیں بھارت میں نجا مجھے سیڈی سار کی نونسٹاپ جو چل رہے ہیں جس طرح سے بابا رازم کی طرح وہ کھیل رہے ہیں اس وقت اکیلے اکیلی کھیل رہے ہیں بھارت میں مطلب ان کے ساتھ کوئی نونسٹاپ بھی بھی نہیں ہے خود ہی بات میں نورل اکیلی سیڈی ساپ پی سیڈی پہ ایک ہی تو مردیں بھو رہا ہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے اکیلے ان سے کوئی بھی سوال کر لو جواب ہے ان کے پاس کسی سوال پہ وہ یہ نہیں بولیں گے نیکسٹ کوسٹن کچھ بھی کسی سوال پہ نہیں بولیں گے نیکسٹ کوسٹن نیکسٹ کوسٹن یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے رسی بی ہاں میچ کے رہے گا رسی بی لپیٹنگ کے رہے گا شام کو بیٹھتے ہیں دوبارہ سے آپ کے ساتھ پہلے اگر آپ کو دے سکے تو ضرور بیٹھتے ہیں اور رسی بی کا میچ ہے بڑا میچ ہے بات رسی بی کی نہیں ہے اب ٹورنمنٹ سیٹل ڈاؤن ہونے جائے گا کہیں نہ کہیں یہ والا تو آپ کو بھی نظر رکھنی ہے ہم کو بھی نظر رکھنی ہے شروع ہوئی ڈیورنگ ایشیا کب دیکھیں زد پکڑی ہوئی تھی میں آپ کو آج صاف لفظوں میں بتاتا ہوں پہلے اچھی بات نہیں لگ رہی تھی ٹارگٹ کرنا کسی کو اچھی بات نہیں ہے رمیز بھائی جاتے جاتے ہیں یہ شور برپا کر گئے تھے اور یہ جو نہیں ہمارے ہاں گورنمنٹ آئی ہے اس کے ثروی نجم سیٹی صاحب واپس آئے سب کو پتا ہے برنہ پھرانی گورنمنٹ میں سیٹی صاحب کا کوئی رول نہیں ہوتا چیئرمن گیا کسی بھی ایسی ایسے تو ان پر ایک جباؤ یہ بھی تھا کہ پاکستان کے جو فینز ہیں جو سوشل ویڈیا پر کی بورڈ واریئرز کی بورڈ واریئرز نے جینا حرام کیا بتا رہے ہیں اگر انڈیا نہیں آ رہا تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے نظر ماجید سیٹی صاحب انہوں نے پبلک کا اپینین لیا اپنے ذہن میں ڈالا ملا کے ہلایا انہوں نے کہا کہ میں اگر ہائیبریڈ موڈل کامیاب کروانا ہوں تو میری بابا ہوگی اب ہائیبریڈ موڈل میں بطور کرکٹ لور آپ سمجھئے کہ ہائیبریڈ موڈل میں تین میچ دوسری ٹیموں کے ہیں آپ کس سے کھیل لیں نیپال سے ابھی تو نیپال اور پاکستان کا میچ کرانے کے لیے یہ ایچیا کپ کا اتنا ڈراما ایک جگہ پہ ہو جاتا زیادہ انٹینسٹی رہتی کمال ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا ہاں یہاں پاکستان کی بات آئی ہاں میں چاہتا تھا میرے ملک میں پورا ملٹی نیشنل ایونٹ ہم تو ساتھ کھڑے تھے ہمیں بدنام ہیں مجھے یہ کہتے میں بھی اچھا نہیں لگتے ہیں دس بیس لوگوں سے کوئی بدنام نہیں ہوتا لیکن بدنام کرنے والے ارگر کیوں نہیں جا کے موہ مارتے ہو جہاں روزانہ اس بات کے ٹائٹل لگتے ہیں جہاں شانجے پہ اپنے اتار دیئے نجم سے ٹیک ہے کانارا جواب ان کو جا کے ٹرول کرو ان کو جا کے جواب دو اور دوسری بات میں آپ کو جو پاکستانی بنے ہوئے ہم نے تو کہا جس دن انٹرویو ہوا ہے کہ بھائی انہوں نے ٹھیک بات کی ہے ملکی کونٹیکس پہ دو ہزار نو کے بعد سری لنکان ٹرکٹ ٹیم پہ اٹھیک کے بعد پاکستان کی ٹرکٹ چھے سال تک نہیں ہو سکی ایک زمباوے یہ ہے جس سے آج پاکستان آ رہا ہے وہ ہی تھی دو ہزار پندرہ میں جو آئی اور نجم سے سریٹی سام لے کر آیا اس کو مجھے یاد اچھی طرح تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پاکستان میں انٹرنیشنل ٹرکٹ کی بھالی کے بعد دیگر ٹیمز پہ آئی ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیئرمن کے لیے اس بات کو حضب کرنا اور بتانا اپنی لوگوں کو کہ یار انڈیا نہیں آ رہا اب انہوں نے کلیکٹیو چیزیں رکھیے نا مطلب انہوں نے وہ بات کرے یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم مردمہ بھاگے جلے جاتے ہیں انڈیا آنے رہا دیگر اسپورٹس کی ٹیمیں آ رہے ہیں مگر انڈیا کرکٹ کھل نہیں آ رہا مگر بی سی سے آئی کی بھی اپنی ایک پولیسی ہے اور یقیناً واضح پولیسی ہے پرانی پولیسی ہے کہ ہمیں بائیل ایٹریل ٹائز نہیں کھل لیں نہیں کھل لیں بائیل ایٹریل ٹائز کو پر وہ کہے چکے ہیں انہوں نے مینچن نہیں کہ اب آپ نے بائیل ایٹریل کئی سوشا چھڑوایا آسٹریلیا میں کرا لوگ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا اس نازک چیز کو آپ سمجھیں بچہ کرایا آپ نے یہ سوشا چھڑا اس لیے نہیں ہے سینٹیمنٹل میں مال کی وجہ سے چھڑا ہے آسٹریلیا میں گیٹ منی ٹائٹ آئی گی بی سی سی آئی میں کاخے نہیں ہیں اصل میں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کرکٹ جو ہے وہ اس طرح سے ان دونوں ملکوں کے اندر مطلب ایک ریلیجن کے ایسے ترکتی ہے مطلب ایک جلوم کے ایسے ترکتی ہے دونوں طرف کے فہنس کے لئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات نے کہیں تو جا کے پانی نشیب میں درے گئی نا ایسا نہیں ہے کرکٹ جیت کرکٹ کیوں گا یاد رکھئے گا یہ جو راستہ ہے نا ذرا مشکل ہے اس کے اندر آپ ہم بھی اڑا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں معاملات خراب کرنے کے لئے ہمارے باہت بھی تسسادان چیزیں بھی پڑھئے ہیں بولنے کے لئے مگر معاملات جانا بہتر ہو گا کرکٹ بولنے کے لئے کرکٹ فین اس سے جانا بہتر ہو اس کے لئے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نا جمعہم ادیس ساریٹی سار نے ایک سٹپ دو لیا ہے اسٹپ اچھا دیکھیں نا جمعہم ادیس ساریٹی کو ان لوگوں کو جواب دینا مشکل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ سال سال سے ہمارے پاس ہارے کہ میں آرے ہی کھلنے انڈیا نہیں آرہا کم سے کم جواب کو لو ٹھیک ہے مگر جو جواب وہ مانگ رہے ہیں ایک تو جواب مانگ رہے ہیں وہ اے سی سی سے آپ تو ہو گئی ہو تو دوسرا جواب وہ دوسرا جواب وہ دے گے آئی سی سی کو اے سی سی والا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ بھائی چار میں سے در باقی دوسری جگہ آپ بہنیوں تیار ہو رہا ہے اور ارسی بھی چیتے رہا ہے جیسا طرصہ بھی وہ پہلے جائیں گے پہلے بھی بیٹے جائیں گے آج یا آج کا محب پورا باجائیں گے میک نہیں کہہ رہا کہ اس کو بہنبوفل کرنے کے لئے بیٹیں گے مگر رسی بھی بیٹیں گے عارسی بی کے لئے بمبارٹمنٹ کرنے کے لئے بہتیں گے کوئلی کتنے رنز بنانے مارے ہے نہیں کوئلی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ کرکٹ ایسوسیٹ کرتی ہے رین ایسوسیٹ نہیں کرتے سمجھ گئے آپ بات ایسے پردیکشن لی ہے بھئی بھرائی میں چھڑی کھا ہے آج امید ہمیں امید کرتی چاہیے نا میں تاویز بناتا ہوں نامے زائچائے نہیں تو انہیں تو سمبھار رہے ہیں نہ تاویز نہ زائچائے ہاں تاویز اور زائچوں کا دو بھی محبت بات کرے ہیں میں پتا رہا ہوں آج کھولی پچاس کرے گا ریسی بھی میں جو بھرائی آئی تھی اس کو وہ بہت دکیہ جو ویراد کو بھسا لیتے ہیں کولی اٹھارا ہی بنایا ہے بھلے جو بچھلے میں سے بنایا ہے بیسے اٹھارا نہ بنایا ہے اٹھارا کو تو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ اٹھارا کو بنایا ہے تو میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اٹھارا اس وقت کتنے ایم دے غلط بات تھوڑی ہے کیونکہ اوپننگ پارٹنرشپ پچھت تیس پہنچ چالیس رنگ کا پارپلے کھلنا بہت ایمتا اصل میں وہی سے جیتے ہیں ریمیمبر نمبر 18 ویراد کو لی نے اپنی کیری اب آج کی بات کریں گے آج کی اٹھارا رنگ کتنے مار ہیں یہ کچھ جا کے چیک دے آپ کو بتا چلے گا اٹھارا ہے تو لکی ہے نا بھائی اٹھارا تو آپ کو بتا اٹھارا ہی اٹھارا تو جو فین فال جو فینس کی جو آزمائش ہے وہ یہی ہے کہ آج کیا اگلے مینج میں بھی ویراد کو لی جو ہے وہ یا کرنٹ ٹیم کو سرخور کرے اب وہ کپتاں نہیں ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آرسی بی پلی آف میں مہنچ پائے گی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ تو فارک دو پلیسی ہی پتا سکتا ہے اس ہی کو پتا ہے نہیں اگر آرسی بی آج مینج جی تھی تو گجرات ہر کس کمزوں ٹیم نہیں ہے گجرات کے پاس سپن ویرائٹی ہے ابھی آج کا مینج ہو جائے گا تو آج ہی میں سمیٹ دوں گا کہ گجرات کے خلاف بینگلور میں آرسی بی کو خطرہ کیا ہوگا بلیسی کو کی شروع سے اپنا گیم چینج کر کے گجرات مومبائی کی طرح تھنڈی ہو کے نہیں کھلے گی حکمت سمجھ لینا میری لائن کی گجرات آرسی بی سے تھنڈی ہو کے نہیں کھلے گی جیسے مومبائی سے کھلے بھا اتنا ہی بول سکتا ہوں